رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اجڑی چوک وسادے میری قدی موڑ میرے ولواگاں اجڑی چوک وسادے میری قدی موڑ میرے ولواگاں آقا سفنے وچ اکوار جے آمیں میں ساری عمر نہ جاگا ہوں جی میں گلشندی رونک کلی نالہی او میں جنتی رونک علی نالہی اللہ کو بھی پنجتن پیارے ہیں نیمیں جی میں انگل ترشتہ تلی نالہی چاریں یار نبید عاشق نبید عاشق کوئی ندی سے انہ چاریں برگا نا اس تھرتی پیدا پیدا انہ جان نسارا برگا نا کوئی ہویا نا کوئی ہوسی انہ چاریں یارا برگا آزم شان سدی کی دکی دسان اکو یار ہزارا برگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس اک بار کہا تھا ماں مجڑر لگتا ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْنَ مَعْرِسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَالِي جُنْبَابُهَا الْحُسَيْنُ وَمِنِّي وَانَا مِنَا الْحُسَيْنِ اِنَّ لَحَوْا وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا لَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب باہازِ بُلند اپنے زبان دے تالے کھول کے شیطان دے کمانو توڑ کے محبت اور حقیقت دے نالوچی پر اللہięcy صلی اللہ صلی اللہ عجدی ابابرکت میفل میفل جشن سرورِ مقصودِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور کوشش اور کاوشان دینال نکات پذیر مبارک بات مستحق میزوان محفل خصوصاً کاری محمد یوسف سعیدی صاحب اور انہ دینال دیگر انتظامیہ دیگر آباب جنہ دینال میں نہیں جاندہ یقیناً حضور جانتے ہیں دعا اللہ پاک سب دوستان دیے کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منزل فرمائے کاری محمد یوسف سعیدی صاحب تے حکم تے بندہ ناچیز حاضر ہیں دعا اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منزل فرمائے سٹیج دی زینت فخر و سعداد آل نبی اولادی علی جگرگو شہبطول پیر طریقہ ترابر شریعت حضور پیر سید شہزاد علی شاہ صلی اللہ علیہ دامت پرکات ملالیہ آپ کی شریف فرمانے میرے مسلک تمان میرے مسلک تی جان میرے مسلک تی شان عظیم نبتدان ناد بشائر دنابے زفر حسین زفر فریدی صاحب دامت پرکات ملالیہ آپ کی تشریف فرمانے اور کاری القرآہ زینت القرآہ فخر القرآہ میرے انتہائی کرم فرما دنابے کاری علام یاسن فخروی صاحب اور دیگر علمائے کرام سنہ خانان حضرات سب دینام تو میں واقف نہیں آپ سب دی پشت بنائی دی اندر آپ سب دی دامندہ سارا لیکے میں ایک نارے دے نارے جلدی جلدی اپنے نوکری داغاز کرنا چاہنا جس طرح انشاءاللہ حکم ہو جائے وقتن بوقتن سب دو سنو صدا دندہ چلا جا ہمانگا نارے تکبیر نارے تکبیر تھوڑا جیدہ والی اندر آگا گین کھولو نارے تکبیر نارے تکبیر مالک نے جس بندے نے زبان دیتی ہے گنگا پیدا نہیں کیتا ہاتھ دیتے نے ہاتھ غادی عباس علم دار دے کٹی اتھان دا صدقہ سلامت نے سجدہ ہاتھ اٹھا کے گواب بنا کے بولو نارے تکبیر کیا بات ہے نارے تکبیر دو چار بندے اندر ہاتھ تلے نہیں نال اللہ بھائی عدیم داد کردے جدہ ہاتھ تلے ایک ہاتھ اپنا چکے ایک ہوتا چکے نارے تکبیر کیا بات ہے نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے غوصیہ چشن عید ملاد النبی اللہ بھائی سلامت رکھے ساؤن والے بھائی اللہ بھائی سلامت رکھے دعا کرنا جنہاں انگلیاں جنبش تنال آپ تھکی بجی عوال بہتر بنا رہے ہو اللہ کرے یہ انگلیاں اہت سنیری جالی اور نو جا کے نا جا اور سامنے میرے انتہائی کرم فرماغ پیارے بھائی انتہائی محتند اہم سفیر بابا فرید چینل والے جناب بھائی محمد نوید چشتی صاحب آپ پوری محنت دنال آج دی محفل دا سونہ منظر کیمرے دیا کھڑت محفوظ کر رہے ہیں دعا اللہ پاک پینا دی خیر فرمائے پینا دی کاروبار دن در مزید ترکی آتا فرمائے ہمیں شادی طرح آجوی او سے محبت دا اپنے اظہار فرمائے اللہ پاک این محبتہ سلامت رکھے میں اپنے قدمت آترا کے انہ جملے دنال اپنے لوکری دا آغاز کرنا او دے نال ایک بڑا پیارا کلام انشاءاللہ او نال جوڑ دا ہویا اپنے مان دے اندر عظیم کاریے قرآنو صدا دے مانگا میری ایک عادت ہے میں او جملے دی قدر نہ ہوئے اگر تُساں سبحان اللہ بولو گے چادرہ اتوں کر کے تہیں کس کے ولاقہ دے کے بیٹھے ہو جن نے پائی عشق رسول دی وردی ہے انہوں کادی لگ دی سر دی ہے او دے لی سیل ہے سر دی ہے ایک ایک جملہ چون چون کے دینا چاننا جتے جتے سمجھ لگے او دے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے تاکہ اس دل بھی خوشی ہوئے کہ میں جرے جملے دواری سماتان دے والے کر رہے ہیں عاشق کونہ جملے دا مول پارے نے جملے زمین دے نہیں لے گرے بلکہ عاشق دل جگہ دے رہے ہیں اینا جملے دے نال نوکری دا آغاز جتے سمجھ لگے جتنا اچھا بولنا دل کرے ہاتھ تُسا کے سبحان اللہ کہہ دینا میرے جملے کہنے دا مول پارے نے قید آئے گا تبچو میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے سارے مہل منارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک سورج چند ستارے تیرے سارے مہل منارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر تمہیں پاسے رونک تیری چتے تیری ہارے تیری چوندے تیری مارے تیری ذکریہ تیرا آرے تیری مالک تے مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیری کیوں میں آنکھاں میرا میرا تو میں سبتہ سارے تیرے آنکھاں میرا میرا کیوں میں آنکھاں میرا تو میں سبتہ سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا پانسی تے ممتاد بھی تیرا سولی تے ممتاد بھی تیرا پانسی تے ممتاد بھی تیرا پانسی تے ممتاد بھی تیرا ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ تیری انگارے تیرا خلین بھی تیرا آگے تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہوتاں اٹھتے پاک حسین دے ہوتاں اٹھتے پاک حسین دے ہوتاں اٹھتے آگے آخری جملہ اور آخری جملہ تے اندر میں کربلا نے اس کاری تا ذکر کرنا چاننا جن نے نہدے دینے تے قرآن پڑھے آئے میں تعویٰ کر رہاں جینا پندہ سینے چتر دلے چمولہ حسین تا پیار رائی تے دالے پرابر بھی رکھتا ہے اکر جملہ سمجھ گیا میرا دعوائے نائیوں دا ہاتھ تل رہے گا نائیوں دی زمان بڑھ رہے گی ہونٹا جملے آرام نہ پڑے لیں ہن پوری طاقت پوری قوت پوری چست پوری رفتار پوری طوانائی پوری بارفت کی جنال آخر جملہ میں پڑھنا چاننا ہر بندہ نہ بولے چیتا دل بولے ہاتھ اٹھاکے اتنا ہنچہ ضرور بولے اٹھ کے جائے سمین در دردنا دردنا سلام پیش کرے آج میرا دیکھو دنیا دار نہیں بولا حسین نے دردت کمی مفادار نہیں تھا شو تبدو میں نے کہا مالک سورت چند سدارے دیرے سارے محض منارے دیرے ندیاں نہر گنارے دیرے عرشی فرشی حاضر دو میں پاس دونگ تیری جتے دیرے آرے دیرے جودے دیرے مارے دیرے ذکریہ تیرا آرے دیرے مالک دے مختار خدایا کوجے کملے پیارے دیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا دو میں سمیہ سارے دیرے سونی تے منصور بھی تیرا تھانسی تے ممتاد بھی تیرا ابراہی مخلید بھی تیرا آگ دری کارے دیرے پاک حسین تے ہوتا اٹھے نے دے دیرے بھی نہرے دیرے ایک بڑا پیارا کلام عقیدہ اپنا پیش کرنا چاہنا گودے نالی انشاءاللہ عظیم کاری قرآن کے والے میں میں کر دے سام توجہ ہے سارے اے پندال جیرے بھائی گوڑے بھڑتیو اے خود آدھا نا جیرے گوڑے چھا گوڑے چھا گوڑے چھا عدب دی محفلے میں گوڑے ٹیک کے بعد اب ہوکے بٹھو دعا کرنا جیلا گوڑے ٹیک کے بعد اب ہوکے بٹھو اس محفل تو اپھل تو اپھن تو پہلے آپ بھی بخش ہے اوہ دا ماں بھی بخش ہے بزرگان دیتے چلو مجبوری ہے جیلے نو جوان گوڑے پھڑ کے باندن میں نو انجل انگر جی میں محفل نو بریک لائی بیٹھ مہربانی کرنا ذرا گوڑے چھٹ کے ایک بڑا پیارا کلام مل کے میرا ساتھ دے ہوگے فوراں ہی میں اپنے امان دے اندر پہلا والا تو رشمات دے والے کر دیں گا تمجھو اللہ محمد کینا اگر اگلے جملہ تو بولوگے پھر ایک کلام پر دیں گا پرنا سودہ سستہ نہیں اے پھر ہی روکی کارش صاحب یہ والے مائک جملہ سمنا کلمہ گو بیٹھے کلمہ گو انسان او نیچو پر ایسپدہ اے میرا دعوی اللہ محمد کینا اللہ محمد کینا اللہ محمد کینا اللہ محمد کینا کلمہ داوی اے ہوئی کینا اللہ محمد کینا اللہ محمد کینا اللہ محمد 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 محمد لینہ محمد انا چوار اللہ محمد ہاتھھ اٹھا کے اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اس کلانو میں آخر شیر سنوو اس نہیں۔ انشاءاللہ میں کارشاہ دے والے مائی کرنے گا ایک ایسی ہستیدہ ذکر کرنا چاہنا ایسی ہستیدہ ذکر ہے اگر سمجھ گئے میرا دعوی ترپ کے بولو گے بڑا وڈا مشرا جملہ سونا دی سینے دیسی پتھر اس تے مودے بچ انگارہ کہتے پہنچ گئنے اور بولو پہنے سینے دیسی پتھر اس تے مودے بچ انگارہ سینے دیسی پتھر اس تے مودے بچ انگارہ میرا نزدیک زبان ہومن نے باوجودی و بندہ گنگائے میرا نزدیک ہومن نے باوجودی و سپندے تا ہاتھ لیں چرائی جملہ تو بعد ہاتھوں کھا کے سمالن نہ بولے کالپڑی بڈی کر رہے ہم سینے دیسی پتھر اس تے مودے بچ انگارہ سینے دیسی پتھر اس تے مودے بچ انگارہ پہران دیگے کے لی سی بھاں میں اس نہیں چھٹے آنے آرہ پیرا دیوچ کیلنی سی بھامی اس نے چھڑیا نعرہ کعبے دی چھلتے کھڑے ہوکے حضرت بلاغ کہتے نہیں تو کھان دردان تل دیا رہنا آخری باتی آخری بات پردائے ہردان آکے آخری بات ملکے پڑھ لے اللہ محمد کہنا بہت شکریہ بہت شکریہ پہلی دفعہ میں ایک ساتھ کے چاہیا اور شروع دے اندر ہی میری اوگار ساتھ ود کے عاشقہ پر عاشق ہوتا ہے اور اس گالتا میں نے حسلہ دیتا ہے کہ میں جو ہی آج اتھے پڑھاں گا جملے میرے ضائع نہیں ہوں گے عاشق مل پارے میں تھوڑا گید آکے حضور دی آمد دیکھ بڑا پیارا کلام بلکل نمک کلام ہے انشاءاللہ اوہی ضرور شنا کے داماں گا بلوقت تھوڑی ان جملے دے زیر سایا میں کاری صاحب دے والے مائک کرنا چاننا کہ دل چاندائے شہر ہوئے سونے دا مڑھتھاں بچ کشکول ہوگے بلکل سادہ کرنا دی میں گل سمجھانا چاننا جملے سمجھا جان مل پہ جائے میرے وستہ کافی ہے دل چاندائے شہر ہوئے سونے دا مڑھتھاں بچ کشکول ہوگے دے خیر دیدار دی چند اربی ہی کوئی لبدے بول ہوگے مینو موت اپنیتے ناد ہوگے میری موت بھی انج انمول ہوگے جدوں ساغر آخری ساہو من ود سامن اربی ڈھول ہوئے میرے مسلک دا عظیم حوالہ کاری القرآ جنت القرآ فخر القرآ تنابے کاری غلام یاسن فخروی صاحب آپ آیات ویناتی تلاوت دینال آج دس وزن دا بقاعدہ آغاز فرمانگے انہا دیامت قبل ایک نعرہ سنا دے نعرہ تکبیر ہاتھ پورا اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کتی اتردان دی ماری نہیں ہوندی دھرتی دے اتے اوبھاری نہیں ہوندی نبید زکر جڑا حد اٹھ جائے اس ہاتھ چھوڑ دے کوئی بیماری نہیں ہوندی نعرہ تکبیر نعرہ سالد نعرہ کلافات نعرہ آدھری آج دھارے کھارے لبو دو ماری ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زندہ بات زندہ بات موسیقی